السلام علیکم ہمیں امید ہے کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے ہم آج آپ کے لئے بہترین سی ریسپی چکن جو گریلڈ ہے اس کی ہم لے کر آئے ہیں اس کو ہم نے جو ہے تندور میں بنایا ہے جو روکیوں والا تندور ہوتا ہے یہ بہت مزے کا اور اگر آپ اس میں کوئلہ رکھیں تو بلکل باربیکی والا ٹیسٹ کا مزا لیں گے اور زیادہ گاند بھی نہیں ہوتا اور بہت آسانی سے یہ تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ہے یہ ویڈ بونز ہے اور ہم نے اس کو پروپرلی کٹ لگا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی ٹانگ ہوتی ہے اس کے پیچھے جو وینز ہوتی ہیں اس کو ہم نے کٹ لیا ہے تاکہ بلاڈ بارا جو ہے وہ نہ آئے اور اس کی دو مہرینشن ہوتی ہیں تو سب سے پہلے والی مہرینشن ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹی سپون جو ہے ہم نے سالٹ کر دیا ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹو ٹی سپون جو ہے وہ سرکا ایڈ کریں گے اور پانچ چھے چھو ہیں گرین چیلیز وہ آپ کٹ کے اندر ڈال دیجئے اور اس کو ہم بیس منٹ اسی طرح اس میں سوک رہنے دیں گے دوبا رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم ٹیشو پیپر پہ نورمالی یا پیپر ٹاول آپ جو بھی یوز کریں اس پہ پروپرے ہم ٹیکن کو جو ہے وہ درائے کر لیں گے سو یہ ایک طرح سے اس کی فرسٹ میرینیشن یا آپ اس کی دھولائی کہہ سکتے ہیں وہ ہو گئی ہے اب سیکنڈ میرینیشن کے لیے ہم نے ایک بھاول لے لیا ہے اور اس میں فور ٹیبل سپون آئل ڈالیے وان ٹی سپون سالٹ وان ٹی سپون ہی ہم نے ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا ہے اور وان ٹی سپون ہی دھڑی مرچ جو ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیجئے اور یہاں بے ہم نے وان ٹی سپون جو ہے وہ تندوری مسالہ ایڈ کیا ہے آپ سے وان ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ایڈ کیجئے وان ٹی سپون ہی جنجر پاوڈر اور وان ٹی سپون ہی گارلک پاوڈر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر پاوڈر ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے بلکل چھوٹھی بھر جو ہے فوڈ کلر جو ہی اورنج کلر کا ہوتا ہے زردہ رنگ جو بھی نورملی گھر میں اویلیبل ہوتا ہے آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اسے رنگ بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم اس کو پروپرلی مکس کر لیں گے اور اس مکلی دل کو ہم چکن پہ پروپرلی جو ہے وہ اپلائے کر دیں گے اس پہ لگا دیں گے اور اس پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے چھوڑ دیجئے یہ بہت مزیکا اور بہت جو ہے جوسی تیار ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو دو گھنٹے بھی کافی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بڑھانے کی وئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کی مرینیشن ٹائم جو ہے اس کو زیادہ رکھئے اور اس کے بعد ہم نے تندور کو پروپرلی گرم کر لیا ہے ہمارا تندور جو ہے اس کو دونوں طرف سے ہم نے آگ اس کی جلائی ہے اور اس کے اندر مایکرو ویو میں یا کوئی بھی نارمل ساکت پاس ٹینڈ ہو وہ ہم نے لگا دیا ہے اور اس کے اوپر پھر دائریکٹ جو ہے سٹینڈ کے اوپر ہی ہم جو ہے چیکن ہمارا جو ہے وہ ایک ایک کر کے لگا دیں گے اور جو اندر والی سائیڈ ہے اس کو جو ہے بلکل لو کر دیں گے اور باہر والی نارمل سی ٹیمپریچر پر ہم چھوڑ دیں گے اور اس میں چیکن کو تقریبا صرف پچیس سے تیس منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور ہم نے جو کور ہٹایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزے کا اور اس کا رنگ اس کا فلیور بہت ہی آلہ تھا اور بلکل باربی کی والا فلیور تھا آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بہت مزائے گا اور اس کا فلیور بھی بہت ڈیفرنٹ ہے یہ بہت دیسے آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے تیار ہو گیا ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہمیں آپ کے کمیش کا انتظار رہے گا نا بہت سا خیار لکھی گا اللہ حافظ